موسیقی اسلام علیکم ناظرین پروگرام میرے علیہ السسنگر حمیدہ رشید حاضر آئے آزم پروگرام جی پیرے سیگمنٹ میں سبخہ پیری اسیگال کا ناسی سندھ جی لار پٹی جی کا ہمیشہ آمن محبت ای شاندی جو مرکز رہیا ہی اسی شہر دھڑے میں ایک واقعی جی کو پیش جایوا ہی ہندو برادری ساں تعلق رکھندر دوجوان پرکاش ساں بدفعلی کئی وئی انہوں کے دھامکیو رنی وئی انہوں کے بلیک میل کئی وئی انہوں کے ویڈیو کے انٹرنیٹ تے وائنل کئی وئی انہوں کے لگے سندھائی کوٹ نوٹس وقت ای سپریم کوٹ جی چیف جسٹس با نوٹس وقت ای ایک جوابدار جی جوابدار جی جی کے گریفتار ہی آہن اوہب اول میں آئیوں آہن پر فقط چھا نوٹس مٹھن سا جواب دار گریفتار کرن سا ایرہن باقین کے ختم کرے سکجے تھو نے بلکہ انہیں جواب داروں کی کیفر کردار تائی پہنچان خان پوئی ایرہن باقین تے باقائد گئے سا عمل تھیس سکے تھو تہنے والے سا ناظرین جہ کا ہندو برادریہ ہے پہنجو پان کے انہیں باقین خان پوئی آنیا ودھی کب گہر محفوظ فیل کن دی تہنے والے سا پیرے سیگمنٹ میں ایسی گال بول کن دا سی ہیں سانکھے جوائن کن دا پان پاکستان ٹیپلز پارٹی سندھ بنیارٹی ونگ جا صدر آہن لالچند اکرانی سا پر انسا گال بول کن دا سی ہیں سیکنڈ سیگمنٹ میں ایسی گال کن دا سی ہیں ناظرین جکو کراچی آئیں سندھ جو الگ چوان دا سا جکو ہی راگ آلا پہ پہ ونجے سندھ چوان پہ ونجے کچھ شخصے تو ان طرفان تے انہیں نوالستان ان کے ضرور یہ سوچن گھر جیت ہے سندھ کب ایک ہاں الگ نائن کراچی ہیں سندھ ہکی آئے کراچی سندھ آئے سندھ کراچی آئے تے نا بی سیگمنٹ میں ایسی نوالستان گال بول کن دا سی ہیں تھرڈ سیگمنٹ میں ایسی گال کن دا سی ہیں وزیراعظم شاہد خاکان باسی جی حکومت میں فقط بمہینہ رہے جی بیا آئے نئی ایڑی صورتحال میں افغانستان جو دو رو کیت رو فائدہ من صابق تھی سگے تھو تھرڈ سیگمنٹ ہوں تو انہیں والے سامٹ تینا سمری صورتحال بابت گال بول کن دا سی سب کھاں پیری نازن انہیں والے سا گال بول کن دا سی تا ہی جی کو سجاہو جی شہر دھڑے میں ہی جی کو باقیوں پیش آئے واقعی نوجوان پر کاس تھا جی کا بد پہلی کئی بیا ہی ایڑے قسم جا گیر اکلا کی جی کے ویڈیوز نشر کایا ونیاں تھا سوشل میڈیا تھے تا آخر انہیں جے پویاں کہڑا سب پاہن انہیں کے روکر لائے حکومت کے چیف جسٹس آف پاکستان کے سپنی کے کہڑا قدم خان گھر جنت انہیں والے سنگال بول کن تھا ساں کے جوائن کروا ہے پان پاکستان پیپلز پارٹی منیارٹی ونگزہ صدر آہن لالچند اکرانی سا سلام علیکم سر سلام علیکم سلام سر سب کا پیری امانکہ بھلکار چون تھا پروگرام میں سر ہی جکو واقعوں پیش آئیو آہے پرکاز ساں تسر انتہائی افسوسناک واقعوں آہے سب کا پیری تمائیو پدھائی جو تاہ جکا ہندو برادری آگے پانکے سندھ میں کیتروں محفوظ فیل کرے تھے اما منیارٹی ونگزہ صدر آہو آہے پاکستان پیپلز پارٹی ہمیشہ جیکیب ایرا واقعہ کھا ہے جیکیب ایسا جا سندھی ہندو رہن تھا انہیں جو تیفل جو خیال کرکندی ہے ایکندی بھائی ہے پاکستان پیپلز پارٹی کھلن کھلا چوندی اسی جیکیب ایسا جا سندھی ہندو رہن تھا انہیں جی رکھوازی کر رہے ہیں ایکندہ آئیوں کر رہے ہیں چاہے کو مندرن تھے ہم لوگوں تھے چاہے کو اسانی نیا نہیں تھے ہم لوگوں چھو چھو چاہے ہرے کے سمجھا رکھوارا کے ساتھ چاہئے پاکستان پیپلز پارٹی ایرا کیا جتھ انہیں جے نوٹیز برت ہو سندھ کے سدر جرا منیسار خوڑے صاحب انہ کے پارٹی اردو میں جل ہو انہیں کہا اردو یک دم سسپن کر آئے ہو منیسٹر سوئیر شعال سام مجھی گالگوز تھی انہیں موسیقی 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 اچھا سر انہیں قسم جے واقعیان سا آسان جی معاشرے تکیڑا آسر پون تھا چاکان تیڑے قسم جا واقعا ڈیوڈی ودندہ تھا بجن اچھا تھا سمجھو مائیڈن واقعیان کے کیے روکے سکجے تھو اچھوڑی چاہے تو اصل واقعا ملک میں یہ کونے تصرف اکرے توانا سا تھین تھا اچھوڑی چاہے توانا سا تھین تھا اچھوڑی چاہے توانا سا تھین تھا اچھا لال صاحب اگر ڈیٹرو بنیت جکے لاغا پی لدارہ ان ایڈن واقعیان خلاف کم کن تھا تو وہ اچھا باقائد گے ساں قدم کھانن تھا اگر واقعی ہوئے کوشش کن پیا اچھوڑی چاہے توانا سا تھین تھے چھوڑی چاہے توانا سا تھین تھے کہ اچھوڑی چاہے توانا عقین جو چھوڑی چیم پیا کیا گلت کا مطلعہ اگر پہنجی جند آجی اگران میں کامیاب تھی ونیا تھو تو یقین ان زندگی مانون میں سوچ انہ والے ساں پیدا تھیں دی آئیں سٹھو پیگام نوین دو انخاص طورتے جی کا اکلیتی برادری آئے اوہا پانکی گیر محفوظ فیل کن دی تا ہے امہا کیڑی قسم جو قدم کھندا پان انہ والے ساں باقاعدہ ساں کوشش کندا تا جی کو جواب دارا ہے انہ کے کیفر کردارتائیں پوجائے بنے اسی پان انہیں جی پرا پر جانچتا کہیوں اسی پان انہوں نے کہاں دسان دروت دسان تو انہوں نے واقعے میں کچھاں کیڑیوں گالیوں شامل ہیں انہیں چھو ارہا واقعہ انہیں چھو جو موہنن کے گھتو ہیں ہوننے جی طرف ہے جو موقع بی درد جی طرف ہے وہ انہیں جو پان جو موقع بی آئے تو اسہاں کا نان کھا گئیتی ہے انہیں جانے کے اچھو بینی دردن کے بدون پیا دسو بیا بکر ہمرا گرتار لگا کرن تو جی کو گرتار ہی کھاپو انہیں پی کوٹ فیصلوں کرن دی وہ حب اکبر قبول کرنیتے ہیں انہیں جی دسو بیا تو جی گرے ہونے جی طرف ہا نان کھا گئی تھی ہے وہ بردان کھاکن دی پر ہنے جو موقع کو اجمہورت آئے ہوئے تو آہاں جی دیوانا چھوکرے اسان جی صاحب کو جو ایری گلتے بھی کہیے گلت گالی کو جڑی چھوئے ہیں تو انہوں نے کے افسی بھی آہ بینی کے گالی کے انہوں نے ساملوں کا وہ انہوں نے کے دسوں ساتھ کے لیگا 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 چھاڑے کرے یہ مسئلہ سے آئے ہیں انہوں نے کے ایسے بیٹر پاکی ہی رہے جے کا ڈیمانڈ ہوئی گلتہ کرنجی ایسے بیٹر پاکی ہی رہے جی دیوانا چھوکرے ترپاں بھی انہوں نے کوشش کئی ہی دی تا جی کو جواب دار آہے انہوں نے کے نچھڑیوں بنیے باقاعدہ سے انہوں نے کے کے فر کردار تاہی پہنچائے چھاکان تا اگر جی کو جواب دار آہے وہ کے فر کردار تے نتھو پہنچے آئے وہ کے اب تریکے ساں چھڑی تو بنیے تا سندھ میں رہندر خاص طور تے جی کا ہندو برادری آہی ہوا پہنجو پانک کے گیر محفوظ تھی کلکدین آسین نوال اسنہ گال بول کے کنٹینیو کنداز سے فلاحل رکویں تھا ننڈی ساہی جو موسیقی 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 جے کے ورکنگ میں ناہن اٹھونجہ ساو خان اسکولہ ودی کا خطرناک حالت ہوان گورنمنٹ جی ریپورٹر ایکوی ہزار میں جے کوہ باتروم کونن ٹےوی ہزار میں بجلی کونن اٹھاوی ہزار میں پانی کونن پنجے تالی چھائے تالی ہزار ٹوٹل اسکولن پنجے تالی ہزار میں اسکولن میں سائنسی لیب کونن سندھ میں تالی بھی امرجنسی آ انہیں جے باوزور پہ بھی حالت ٹھیک ہے جہنہیں تہاں جو ادھارو ہکڑو فنکشن ہی کو نتھو کرے بیسک چیز شہن تے سائنس لیب کوننے پنجے تالی ہزار اسکولن میں کوننے ٹوٹل چھائے تالی ہزار پوہن سال کا انہ سال میں جے کنے کمپیر تو کجے تا چھائے تالی ہزار چوہت تالی ہزار چوہت تالی ہزار بارہ ہویا پوہن سال انہ سال چالی ہزار چار لکھ بارہ گھٹ جی ویا یہ امرجنسی جی حالت ہے جہنہیں تہاں جو ادھارو ہی فنکشن نتھو کرے بیسک شہن تے یہ دہ بیسکس ہیں نا تب وہ ہی نساب جو جو آئے تب کچھ مانو چھونا تھا نساب کے فالو کنی یہ نیکس ٹے پا تب بیسکس جہنہیں تہاں جو مل فنکشن تھی وائو آئے تب ہونہ تے تہاں گالا ہی نتھا سکو انہیں جے کرے پہر یہاں بیسکس پہن جو تھا اچھا اکتر صاحب اگر کراچی جی ایک سکولان جی گال کئی ہوں تے خاص طور تے ایساں یہ دیٹھو آہے وین ایساں جا پانجا جی کے ریلیٹیو آہین بھائٹیا بھانے جا جڑے سکول بھنجن تھا تے انہیں جی جی کا سندھی آ ہوا سہی نائے چھا کان تے خاص طور تے سندھی جی کو پڑھا ہے نواری ٹیچر ہون دیا ہوا یہاں تے سندھی نائے گالا سندھی ہون دیا ہوا سندھی ہون دیا ہے پہو پہنے کے سبجیکٹ سندھی سبجیکٹ لائے سندھی ٹیچر نہ ہے یہاں دیکھڑی الگ گالتی ہوئی پر سندھی گالان کھاں سکول میں مناب کئے بنجا تو یہاں یہاں کا سازش ہی چاہے بھی سو این میں ہانے جدھے ہیں تمام گھڑیوں میں مسکنسپشنز آیاں سازش ہانے جدھے ہیں سو آم اردو سپیکنگ مانوں ساں تمام بھانے ساں ملی دیسو بین جے کہ بولی گالان دڑ کراچی میں ران تھا انہاں ساں ملی دیسو ایک آم ٹیچر ایک سکول میں ایک پرنسپال انہ جو انہاں پولیٹکس ساں کو انہاں اینا آیا واستو انہاں چاہے کرتا کن انہاں جو ریزن بیو آئے پہر ہی گال گھران میں اچھا ماں انہاں گال کے ایکسپ نہ تو کھیا تھا یہاں ہو جان گر جے یہاں نہ ہو چاہاں یہاں ہو جان گر جے یہاں مجھو اپینین آئے پہ انہاں جو ریزن چاہے ریزن ہی ہو آئے تا ہوں چواندان بابا بار جنہیں ہیتے اچھے تھو تا اردو گالا ہے تو گھر میں سندھی گالا ہے تو اساں واری انگلیش بھی پڑھا ہے ہوں تھا تا انہاں میں کنفیوزن میں بار کنفیوزن جو شکار تھے توانے ہر بار برائٹ ایترو نہ ہوں گا لینگویجز سے حوالے گا بار تا ار کوئی پہنجی پہنجی فیلد میں برائٹ ہوں گا پڑھا لینگویجز سے حوالے ساں کنفیوزن جو شکار تھی سگے تھو انہاں جے کرے ہی چواندان پڑھا یہ غلط گالا یہ نکرن گور جے چھو جو یہ ریسرچ چاہے یوین جی پہنجی انہاں تے جے کائے ریسرچ تھیال ہے تا جے کو بار پہنجی مادوری زبان میں جاترو سکھن دو او بے جی زبان میں اترو نہ سکھی سکھن دو تا ایو اسکولن کے نکرن گور جے پر ماں سمجھا تو یہاں لیک آف انٹلیکٹا اسکولن جی پولیسیز میں انہاں میں کا سازش موکھے نظر کو نہ تھی ہے چھے باقی ہاں سازشوں جے کے تھینڈیوں ہیں اوہے پولٹیکل لیول تے تھینڈیوں اوہے جیے آسان جے لینگویجز جو ایشو ایڈو ماتھے یا سوبے الگ کرنے جو ایشو ایڈو وڈو کو کدے پہ رہاں اوہے ایٹی پور میں ایم کیو ایم انہاں کھا ہو انہاں ایشو کے کھائوں گا ہوا جو جو وہ آئین جیوگرافکلی سیری ہے گورمنٹ کھا گورییاں ضرور کھائوں تھا تا جے کھائیں امرجنسی انہاں کے سمجھو تھا تا امرجنسی وارے طریقے ساں انہاں کے حل بے کھائوں مہربانی کریں باقی آم جے کہ اسانجا سندھی باران سندھ میں رہندہ جے کہ مانون انہاں جے لائیو میں سے جاہے تا ہکا تا گورمنٹ جی ریسپونسیبیلیٹی ہون دیا ہے ہکا ہون دیا ہے کلیکٹو سوشل ریسپونسیبیلیٹی ٹھیک ہے اسانجی بھی ریسپونسیبیلیٹی آہے تا وہاں پہنجن سکولن کے اڈاپٹ کرنے جی کوشش کریں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں ونجن جی کوشش کریں پہنجن سکولن میں ونجی کریں اوٹے ڈسو تو تاں جا اسطاد اچن تھا نہ تھا اچن اوٹے کم کیا تھو الے اوٹے پڑھائی آہے نہ ہے اون کھو پہنجن باران کھے کوشش کریں سرکاری سکولن میں ویہارے وہ اوٹے روز ونجی جا چوٹھو تا بابا اسطاد اچھے تو نہ تو اچھے پڑھائے تو نہ تو پڑھائے اوٹے جے کنے کا کمی آئے امرجنسی جی حالت ہے جی یہ تمام گھڑن سکولن میں نیانن جے لائے الگ باتروم کو نے ایہو پان میں چندو کرے تاں پان بھی ٹھارا ایسا گو تھا گورمنٹ کے تاں پیل کئیوں ہی کئیوں تھا پر جیسی تاں اچھے اچھے تیسی تاں اساں کے کلیکٹیو سوشل رسپونسیبیلیٹی بے کرنی پاندی ہے گھڑن مانون کے تعلیم جے طرف آن جے صرف چالیا لکھا بار ایسکول تھا وجن جے کنے یہ ہی ایساں رسا ہوں انہ چالیا لکھن کے ودای ایساں 80 لکھا تے کروڑ تے کھڑی من جاؤں با کروڑ تے کھڑی من جاؤں تاں یہ کئی ہیں تین دو یہ تاں گورمنٹ اچھی نچان دینا تاں کے گھر گھر میں در کھڑکا دو بار ایسکول موک لیو جوان نون یہاں بھونن جی ڈیوٹی ہے پر ایو آسان کے پاند کے شہور جنو پاندو جے که مانون سمجھن تھا تاہی تعلیم میں جے کاش ہے ناہے رکھالا دلکو جیو سمجھان تعلیم کے آگیا 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 پاندو آئی پیرنس کے پاندو سب نی کے آگیا آگیا دنو پاندو تینکیو سو مجھ جوان صاحب ناظر کے جوائن کرو ناظرین گالبول کے ہی کنٹینئی رکھن دا سی وزیری آزم شاید خاکا نباسی جے کو افکان دوروں کو آہے انہیں جوالستان وہ گالبول کرن دا سی فلال رکھ کرن تھا ننلی سانگی جو ناظرین سانگی خاپو ایک دفو بے روانکی آبھلی کار چے ان تھا ناظرین ہانے گال کنداز سی وزیرہیت پاکستان افکانستان جی گڑی المقصد جلائی تاون تے اتفاق تھی بیا ہی باگی مہینہ رہی جی بیا ہن شاید خاکا نباسی یعنی وزیری آزم جی حکومت میں انہ والے سانگی کو ہی دوروں آہے افکانستان جو اوہو کترو فائدے من ثابت تھی سکے تو انہ والے سانگ گال بول کنی تھا آسان کے جوائن کو آہے پاند پاکستان فیبلز پارٹی اکوان آہین زردان آبید حسین صاحب سلام علیکم سر علیکم اسلام جی سر پاکستان کے وزیری آزم شاید خاکا نباسی نے افکان صدر اشرف گنی کے کھیتے کی سیکیورٹی کے حوالے سے مشتر کا مقاصد حاصر کرنے کے لیے تاون پر اتفاق کیا ہے کیا کہیں گے آپ اس سوالے سے شکریہ پہلے بات تو یہ ہے جی کہ ریاست پاکستان کی پالیسی یا موقع تو ہمیشہ ایک ہی رہا افرانستان کے بارے ہوگی پاکستان کی طرف سے ہمیشہ اچھے جذبات کا اظہار کیا گیا پاکستان کی طرف سے ہمیشہ افرانستان سے یا بیرل اقوامی دنیا سے یہ شکوہ اتیاد و ڈیمانڈ رہی کہ جو باڑھ رہا ہے افرانستان کی اس پار سے آگے دشتگردی ہو رہی ہے اس کو کنٹرول کیا جائے تو ایک اچھے جذتر کے طور پر پرائیوز صاحب گئے ہیں یہ بہت اچھی بات ہے اور جو اتفاق ہوا ہے میں سمجھتا ہوں مادی میں بھی ہوتا رہے تو اللہ کرے کبھی تو افران پالیسی سازوں کو افران پیسلہ کر رہے بھالو کو اس کا بات کا احساس ہو جائے کہ ہم مسلمان ہیں پڑوسی ہیں بھائی ہیں ہمیں ایک دوسرے کا خیار رکھنا چاہیے تو توقع تو یہی ہے کہ اس احساس پر احمد رہا ہوگا یہ علاق بات ہے کہ پرائیوز صاحب اس طرح کے پرائیوز صاحب نہیں ہے جو بڑے منٹر کے ساتھ جیسے نوازری تھا یا جیسے پاکستان پیپس بارڈی کے دور میں پرائیوز صاحب تھے لیکن اس کے باقید ریاست کی نمانکی انہوں نے کرتے ہوئے ماضی کی طرح ایک دوافر لیکن سردار صاحب دیکھا جائے تو وزیراعظم شاہد کھاکان عباسی کی حکومت کا محض دو ماہ سے بھی کم وقت رہ گیا ہے ایسے میں ان کا کابل کا دورہ کتنا اہم ثابت ہو سکتا ہے ایسے خاتان عباسی ہو یا کوئی سنکشن افسروں بات تو ہے کہ یہ ریاست کے جو جذبات ہے ان کی ترجمہ نہیں تو ہے کہ بھی کس سے ہوتی ہے اگر آپ اس کے انوازری پر دیکھیں تو پرائیوز صاحب آسی اس منڈر کے حامل نہیں ہے جس منڈر کے حامل پور کوئی پرائیوز صاحب ماضی میں گزرائے آدم گزرے جیسے نوازری صاحب سے مدرموں بیرزیر بھٹو تھی یوسف رضا گلانیتا یہ حضر پرویز اس لیے کہ نوازری صاحب کے افسروں میں ایک ٹرزیکشن پیریٹ کے دوران ایک پرائیوز آئے ہوئے لیکن یہ ایک اناک ایشو ہے یعنیل ایشو جو ریاست کا ایشو ہے وہ یہی ہوتے دیں ریاست کے جذبات ہیں جو ریاست کے افرانستان کے حوالے سے بہت کف ہے بیانی ہے تو تقریبا دیکھ جیسا ہی ہوتا ہے گوہ بھی گورمٹ ہو تو اس میں متعدد بار افران گورمٹ نے ان معاملات کے بادے کیے ایشو سائن ہوئے دیکلاریشن میں لیکن ان پہ احمد رومنسی ہوا کبھی پہ تھوڑا بود ہوا کبھی بکلی نہیں ہوا تو چونکہ ہنزو لابی اینڈیان لابی دبیلت کر رہی افغانستان میں ستاہیت بست آ گیا ہو یا آئے کہیں کہ افغانستان بات تو وہی ہو گئی نا کہ حالات میں واز بھی روایتی فوجی حکام کا خیال یہ ہے کہ اس وقت مذاکرات کا جواب جو ہے ماحول بنا ہوا ہے ماضی میں کبھی ایسا نہیں ہوا کیا پاکستان مذاکرات میں اہم کردار ادا کر سکتا ہے آپ اس سوالے سے کیا سمجھتے ہیں یہ بات دیا تو امریکہ یہ سمجھتا ہے کہ افغانستان میں جو بھی کچھ ہوگا پاکستان کا پیوٹر رول ہوگا یہ علاق بات ہے کہ کبھی وہ منیمائز کر لیتے ہیں کبھی ان کو احساس ہوتا ہے اور کبھی بلیک میل کر کے چپرنٹ سے کہتے ہیں کہ آپ یہ کروں کو کہیں یہ ان کو بھی تتا ہے بلکہ جتنے کولیشن فورسز وہ سب کو پتا ہے کہ پاکستان کا ایک کلیزی کردار ہے اور پاکستان کا ایک حامی چپکہ باوجود انگین لابی کے ڈمینیشن کے افغانستان کے اندر بھی محدود ہے بارڈر ایک ہے میلینز کے حساب سے سردار صاحب آپ سمجھتے ہیں کہ طالبان سے مزاقرات میں پاکستان کو جو کردار ہے وہ ادا کرنا چاہیے کیونکہ امریکہ بھی ہر طرف سے یہی کوشش کر رہا ہے کہ پاکستان اس سوالے سے اہم کردار ادا کرے صدیوں کے چار پانچ ممالک کے لوگ میں نام لیے بغیر کہوں گا پدری ہے افغانستان بیتہ گائیڈنس کولابریشن افغانستان پاکستان میں ٹیرریزم کرتے ہیں تو پاکستان کسا سنگ محدود کرے گا وہ تو کوئی دیکھا اٹھیکشنی ہوگا طالبان کا جو پروپ پاکستان ہے یا پاکستان کی بات سنگی کر ستا ہے سب سے پہلے افغانستان کو اپنے حالات دروس کرنے پڑے گے پاکستان کے بارے میں اچھی جذبات کا احزار کرنے پڑے گا تو پاکستان تو طالبان کے دور پہ بھی ببرک کارمل کے دور پہ بھی آج بھی افغانیوں کو اپنے بائی سمیتا سمیتا رہیں گا اور سمیتا رہا پاکستان تو تیار ہے لیکن اُس سائٹ سے جو کچھ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے سردار صاحب یہ یقیناً ایک اچھا ہی عمل ہوگا جیسا کہ آپ نے کہا کہ تاون پر اتفاق بھی ہو گیا ہے کیا آپ سمجھتے ہیں واقعی میں مقاصد حاصل ہو سکیں گے دونوں کو ہماری طرف سے تو کوئی بجیل نہیں ہے پاکستان کی طرف سے پرائیم میس سے شاید خاندان آباسی کہیں یا ہمارے فورسز کا کوئی بندہ کہے ہماری طرف سے تو ایک فرم قسم کی مصرد قسم کی پالیسی ہے رہیس پہ پاکستان کی اکھنستان کے بارے میں جو مجتو سے آجدہ بھی جار رہے گے مسئلہ اس طرف کا ہے تو انہیں جو علامیہ جاری کیا ہے دعا بھی ہے تو اکنو بھی ہے کہ وہ بکتا آگیا ہو کہ وہ سمجھے بلکل ٹھیک سر اور اچھا بھی یہی ہوگا کہ حالات بہتر ہو جائیں پھر جو افغانی ہمارے یہاں ہیں پاکستان میں ہیں ان کو بھی پھر جانا آسانی سے پڑ جائے گا کیا سمجھتے آپ اگر حالات بہتر ہو جائیں گے جو افغانی ہمارے پاس سے وہ آرام سے چلے جائیں گے پاکستان کی ساتھ تو جو بھی تاون ہوا وہ افغانی ندبر کے حوالے سے یا جو بھی یہ پاکستان برپور کرے گا لیکن تو وان سٹیپ فارور اکنوستان بھی لے نا سٹیپ لے نا پاکستان کے ساتھ میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ ہمارے ہی ٹرروریزم کا بنیاد بہج اور حصہ اکنوستان پر اکنوستان سردار آوید حسین سا پاکستان پیپلز پارٹی اگوان اسے سگر موجود ہوا آئیں پہنجو نوالے سام موقف ڈی رہا ہوا اگر پاکستان آئیں افغانستان پہنجو مقصد جلائی تاون تے اتفاق کہوا ہے تو یقینا بھرپور کوشش کندا تو پہنجو مقصد حاصل کرے سگر نہیں آئی سٹھی گال ہون دی بینی کے پہنجو مقصد حاصل مقصد حاصل